اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ آٹومیٹک مشین کس طرح یوز کی جاتی ہے اور اس کے کیسے فنکشن ہے انہیں کیسے یوز کیا جاتا ہے کتنے اس میں پانی ڈلتا ہے کس طرح اس میں کپڑے لوڈ لیتی ہے یہ آج میں آپ کو اس کا فل ریویو دوں گی یہ دیکھیں مشین میں میں سارے کپڑے ڈال چکی ہوں اس کا ایک چکر ہی تقریباً میرے سارے کپڑے دھول جاتے ہیں یہ اس میں فلٹر یوز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ میں نے دراس پیکے سے آرڈر کیے تھے تو یہ دیکھیں اس میں نٹ لگا ہوتا ہے اس طرح اور کپڑوں کا جو بھی روان وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا ان کے اندر چلا جاتا ہے یعنی کپڑوں کا آپس میں بھی روان ایک دوسرے کو نہیں لگتا وہ ان فلٹر کے اندر چلا جاتا ہے جو یہ بعد میں بہ آسانی ساف بھی ہو جاتی ہیں ان کو میں لازمی اس میں یوز کرتی ہوں سارے کپڑے ڈالنے کے بعد ان کو بھی ڈال دیتی ہوں اور بہت اچھا ان کا ورک ہے اس کے بعد جیسے لوگوں نے بہت ہوا بنایا وہ ہوتا ہے کہ جی اس میں سرف بہت لگتا ہے تو آپ ایک چکر کے حساب سے ہی اس میں سرف ڈالیں گی اب آپ کو اتنا تو اندازہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں کتنے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ کتنے سرف میں دھول سکتے ہیں صرف ایک چکر میں تو اس میں میں اتنا ہی سرف لوں گی یہ دیکھیں اس میں بھی سرف یا جو لیکوڈ ڈیٹرجنٹ ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں نہیں ڈالتی میں ایسے ڈائریکٹی اپلائی کر دیتی ہوں اس میں یہ اس کے فنکشنز آگئے یہاں سے یہ پاور کا بٹن ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے مزید یہاں سے سٹارٹ ہوگی ہے کہ اب اس کے آگے کے فنکشنز یوز کیے جائیں یہاں سے وارٹر لیول بنے گا واش ہے اور باقی سسٹم سارے اس کے سب سے پہلے میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں اس کے بعد اس کا یہ دیکھیں نیکسٹ اس کا ہے پروگرام پروگرام میں اس کے کافی سارے فنکشن دی ہوتے ہیں لیکن میں انہیں نہیں چھیڑتی یہاں سے آپ اپنا وارٹر لیول اس کا سلیکٹ کریں گی کتنا آپ نے وارٹر لیول رکھنا ہے جو کپڑوں سے ذرا سا اونچا ہی ہو یہ دیکھیں یہ نارمل ہے ہیوی سوفٹ سارے اس کے فنکشن دیئے میں ہیں کہ آپ نے کون سا فنکشن یوز کرنا لیکن میں یہاں سے نہیں کرتی میں یہاں سے ٹائم خود سلیکٹ کرتی ہوں وارٹر لیول خود بناتی ہوں اس کا اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے اس کو مشین کو شور دیں گی نا تو پھر اس میں وارٹر بہت زیادہ بھر جاتا ہے جو اوور لوڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے یہاں سے واش ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں واش ٹائم میں اس کا ففٹین منٹس لگاتی ہوں رینز ہے یہ کپڑے کھنگالنا یہ میں تین منٹ لگاتی ہوں یعنی تین دفعہ یہ کپڑے کھنگالتی ہے پھر آگیا سپین سپین میں سردیوں میں تو پورے نائن منٹ کا لگاتی ہوں اور اس کے بعد سٹارٹ کا بٹن دبا دیا تو یہ پانی آنے لگ جاتا ہے آٹومیٹک مشین کا یہی فائدہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ پانی لیتی ہے اس میں ہمیں خود سے نہیں بھرنا پڑتا پائپ لگا کے بہت اچھے اس میں کپڑے نیٹ اور کلین ہوتے ہیں اب اس سے لگا کے مشین کو میں نہانے چلی جاؤں گی اس کے بعد میں نے نماز بھی پڑھنی ہے تو یہ بے فکری ہو کے میں جاؤں گی مشین لگا کے جب میں واپس آؤں گی اپنے کاموں سے فری ہو کے تو میرے کپڑے بھی ڈرائی ہو چکے ہوں گے دھول چکے ہوں گے سردیوں میں اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے خواتین کو کہ گیلی ہو جاتی ہیں پھر ٹھنڈ لگ جاتی ہے اکثر دھوپے نہیں نکل رہی ہوتی تو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو لوگ یہ مشین افورڈ کر سکتے ہیں وہ بالکل نئے اور اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں چھوٹے چھوٹے جیسے بچوں کا ساتھ ہوتا ہے لیڈیز کا تو انہیں ضرور یہ مشین لینی چاہیے کوئی اس میں پانی کی زیادتی نہیں ہے کوئی اس میں سرف کی زیادتی نہیں ہے یہ یہ دیکھیں بلکل ایزی لی آپ کو یہ فنکشن بھی سارے سمجھا جائیں گے یہ اس کے پروگرامز ہیں دیکھیں سارے ادھر دیئے میں ہیں بھول کے کپڑے دھوئے یا نارمل یا ہیوی یا سوفٹ فاسٹ کلین ائر ڈرائی اکثر میں اس کو ائر ڈرائی پہ بھی لگا دیتی ہوں جب مجھے زیادہ جلدی ضرورت ہوتے ہیں کپڑے کے خوشک کرنے ہیں یا چاہیے کپڑے یہ والے تو میں ائر ڈرائی کر لیتی ہوں بہت اچھے اس کے فنکشن ہیں آپ لوگ ضروری سے ٹرائی کریں ضرور لیں سردیوں میں تو بہت اشد ضروری چیز ہے یہ گھر کی وارٹر لیول اس کا کبھی اتنا نہ لگائیں کہ وہ مشین سے اچھل اچھل کر پانی باہر آ رہا ہوں وارٹر لیول کپڑوں سے بس توڑا سمجھونا چاہیے یہ اس کے واش ٹائم ہے جو بیس تک جو واش ٹائم ہے اس میں میں اکثر بیٹ شیٹ جب ڈالتی ہوں یا پردے وغیرہ ڈالتی ہوں ہیوی قسم کے تب میں اس کا واش ٹائم ٹوینٹی منٹس کر دیتی ہوں یہ فیلٹر اس کے بہت کام کی چیز ہیں اس میں سارا روہ وغیرہ اس کے اندر آ جاتے اور یہ بہ آسانی صاف بھی ہو جاتے ہیں یہ میں نے دراز سے آرڈر کیے تھے دراز کے اور بھی بہت خوبصورت خوبصورت سے فیلٹرز آئے میں ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہاں سرف ڈلتا ہے یا جو لیکوڈ ڈیٹرجنٹ ہوتے ہیں وہ یہاں ڈل سکتے ہیں لیکن میں صرف ایسے ہی ڈال دیتی ہوں مشین میں ایسے بھی ڈال سکتے ہیں ہم اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں اس کی ایک اور پاکٹ ہے اس کو اگر ہم اتاریں گے یہاں سے یہ صاف ہوتی ہے اندر اس کے بھی روان جمع ہوا بہت ہے تو وہ بھی صفائی کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں اس میں ڈال دیتی ہوں اور ٹینشن فری ہوکے مشین چلاتی ہوں بند کر دیتی ہوں بہت میں تو فرینڈ بن گئی یہ مشین میری یہ کہیں اس طرح سے اس کا پائپ جب بھی مشین لگائیں اس کا پائپ اس کے اندر ڈال دیں سراخ کے اس کو بلکل نہیں اوپر آپ نے لگا رہنے دینا اس کو نیچے چھوڑنا ہوتا ہے پائپ کو یہ دیکھیں یہ کپڑے میرے بلکل دھل دھلا گئے میں نہاں بھی آئی میں نماز بھی پڑھائی اور پھر میں نے یہ مشین کھولی اور کپڑے رڑی تھے اب میں انہیں نکالوں گی بعد میں ان کے فیلٹر ساف کروں گی یہ اس طرح سے باہر نکال لیتے ہیں اور اس طرح سے ان کی صفائی ہوگی جو بھی روان وغیرہ ہوتا ہے وہ جب بھی کے جب بھی میں نکال دیتی ہوں باہر یہ دیکھیں جی سارے کپڑے دھل گئے ایک ہی دفعہ میں بہت سہولت ہے اس مشین کی آپ لوگ بلکل نہ ڈریں اور ضرور لیں گے مشین آٹومیٹک مشین بہت ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے اور انسان کی اپنی بھی حفاظت ہوتی ہے جیسے گرمیوں میں بھی اکثر خواتین مشینیں لگاتی ہیں دوب میں سردیوں میں لگاتی ہیں تو ان چیزوں سے ذرا محفوظ ہو جاتے ہیں بلکل ٹنشن فری ہو جاتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اللہ حافظ